آج ایک تو سب سے بڑی خوشکبری ہے سائفر کیس میں زمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا اس کے مدد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بگرزار نارچوزر اور خاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری ونٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمنان بنا کے آپ نے ان کو مددائی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفعہ وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا اچھا اگر ایف آئی آر کو ایزے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل زمانت کیس ہے آج سپریم کورٹ نے قابل زمانت ڈیکلیئر کر دیا آپ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے غلاب تأثب رکھتے ہیں وہ کدر گیا وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے غلاب تأثب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولٹیکل وکٹرمیزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کا جو دہرہ میں آ رہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے پرسو ہم نے انیس تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس ہم نے کل چار پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی شنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشن کو ملنے کے لیے اس نے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور آج کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی آج صبح لگ گئی ہے آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور ریٹارن جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم جو تشدد جو بربریت جس طرح اغواب رائے بیان جس طرح تھری ایم پیو کے آرڈرز اور جس اندار سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے آپ کسی سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج تین بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے ہم وہاں جائیں گے وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے ہمارے پاس جو ریپورٹس آ چکی ہیں تقریباً دو سو ریپورٹس آ چکی ہیں جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ لوگ کو ریٹرنگ آف سر کے دفتر سے گرفتار کیا کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا کچھ لوگوں کو سوید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چین لیے گئے کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ تیار شدہ فلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے کچھ علاقوں میں پروپوزر انڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور ایف آئی آریں ان کے خلاف کٹ رہی ہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے سب نے دیکھا ہے اور ذمہ داری کس کی ہے یہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی ہے لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی اپ درویشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کر رہے ہیں اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی یہ بھی آج جسٹر سطر مندلہ صاحب نے ابزرویشن دی ہے پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹر سطر مندلہ صاحب کی ابزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا آپ کے پاس ڈیڑھ سو کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہو آئے ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا تو لہٰذا یہ جو دورہ بیار ہے یہ غلط ہے غیر قانونی ہے ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے ان ریٹننگ افسر سے کہ جو ریٹننگ افسر اور عملہ اس کاروائی میں ملوث رہا ہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپنی ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا پوری قوم کو حقیقی ازادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو آج سائفر میں سپریم کورٹ آپ پاکستان نے بیل الاؤ کر دی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس کے ساتھ کیونکہ آج میں کورٹ میں جب بیل شروع ہوئی تو دورنگ بیل میں وہ کورٹ میں پیش ہوا تو میں نے کہا جی آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جس طریقے سے ہمارے کنڈیڈیٹ کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن لوگوں سے پیپر چین رہی ہے پرپوزر اور سیکنڈر کو ڈرائی جا رہا ہے ہمارے پاس اتنے لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں جو ہم گھروں میں جا رہے ہیں اور گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں تو ہماری ایک پیٹیشن آئی ہے جو کہ ہماری فنڈیمنٹل رائٹس کو اڈریس کرتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ججز بھی جہاں موجود ہیں اس پیٹیشن کو فکس کیا جائے تو ایکٹنگ چیف جسٹس اور دولوں جج سہوان جو ہمیشہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے فر اپا ہولڈنگ آف رول آف لا انہوں نے اسی ٹائم کہا اس پیٹیشن کو اب بھی اڈریس کرتے ہیں تو شکر ہے ایک تو وہ پیٹیشن اڈریس ہو گئی اور میں نے وہاں کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے یہ فنڈیمنٹل رائٹس کا مسئلہ ہے ہم اگر ڈسٹرک افیسز کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس جاتے رہیں گے تو ہمارا ٹائم زائے ہوگا کیونکہ آج دو دن انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہیں اور اس ایکسٹینشن میں ہمارے پیپر جمع نہیں ہے اور مختلف اعتراضات لگ رہے ہیں تو ابھی اس پیٹیشن پہ بھی ایبزرویشن آ رہی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے جج سہبان نے کہ ہر آدمی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں ہر پارٹی برابر کا الیکشن میں حصہ لیں کسی کو گھروں میں جا کے تنگ نہ کریں مسٹر جسر اتر مزرلہ صاحب نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کثمان دار کی والدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں ہم ہر چیز سے باخبر ہیں ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے آج جو آڈر آئے گا انشاءاللہ جو اگلا ٹائم آ رہا ہے جتنے لوگ پریشان ہیں جو لوگ حراس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا علامیہ سپریم کورٹا پاکستان سے جاری ہوا ہے اور میں نے سپریم کورٹا پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم کہیں کسی ڈسٹرک کولیکٹر یا ای سی پی میں جائیں گے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے اگر ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ سپریم کورٹا پاکستان ہے کیونکہ سپریم کورٹا پاکستان سے یہ ایسا آڈر جائے گا تو ہم اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ رکھیں گے دوسری بات بیل پہ آج بیل کو آرگو کرنے کے لیے جج سہبان نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا آڈر لکھا ہے انہوں نے تو پورا ٹرائل ہی کر دیا ہے صرف اور صرف اس میں اتنا کوسچن تھا میں مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی اندر کی سیکرٹ انفرمیشن ہوتی تو پھر تو ملک کے لیے خطرہ اناک ہوتا کہ ہم کوئی اس طرح کی اگر اس طرح کی انفرمیشن ہے تو اس سے ایکیوز نے کیا بینیفیٹ لیا ہے تو اس پہ پرسیکوشن کوئی جواب نہیں دے سکی اور سائیفر پہ پوچھا کہ سائیفر تو پرائیم میسٹر کے پاس ڈی کوٹڈ گیا ہے اس کے اوپر تو ڈی سائیفر ہے اس کے اوپر تو کوئی کوٹ ہی نہیں ہے تو یہ دونوں کوئیسٹن بڑے دونوں کوئیسٹن جو تھے آرنہ نیبل منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹر صاحب اور مستر جاتر مطلعہ صاحب نے جو کوئیسٹن کیے ان کا کوئی پرسیکوشن جواب نہیں دے سکی تو آپ دیکھیں کہ اس بیل کو ہائی کورڈ نے اتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا بیل کو محفوظ کر لینا اور اس کا ٹرائل چلانا یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورڈ پر کوئسٹن ہیں ہم رول آف لاک کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جنوکیسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے انٹرپارٹی الیکشن میں جو ہم نے کروائے فریڈ ٹرانسپیرٹ الیکشن کروائے اور کسی پارٹی نے ایسا نہیں کر رہا ہر پارٹی نے ون پیجر اپنا ایک ایجنڈا جمع کرا دیا ہے ہم نے پورے پراسیس سے گزرے اپنے رول سے گزرے اپنے کنسٹیوشن سے گزرے اور ہم نے ساری چیزیں جمع کرا دی ہیں اب ہمیں بلے کا نشان وہ جاری کیا جائے تاکہ ہم اس جمہوری پراسیس کا حصہ بن سکیں اور انشاءاللہ جمہوری پراسیس کا حصہ بھی بنے گے اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ ٹو تھرڈ مجائیٹی کیا عمران خان سویپ کر کے آئے گا آج سردار تارک مسعود صاحب ہونریبل جج سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مسٹر جسٹس اتر منیلا صاحب مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جیسے کہ آپ نے سب دیکھا اور سنا تقریباً چار گھنٹے کی سمات کے بعد عمران خیمت خان نیازی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج زمانت سائفر کیس میں منظور کی ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج ابزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے نہ رولز کے مطابق نہ فورن آفس کے مطابق نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فورن پاور بتائیں وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے یہ تقریباً بعد دس سے بارہ دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے پندرہ اگست سے اور پندرہ اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی زمانت خارج کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فازل جج صاحب نے بھی یہ زمانت خارج کی اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا فردر انکوائری بھی پائی اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسی چلتی رہے گی تو لیول پلائنگ فیلڈ کیسے ملے گی عمران خان is the leader of popular political party پاکستان تحریک انصاف elections 8 فروری کو ہیں اس سے پہلے اور یہ کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے آج بار بار جو بات سامنے آئی جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے ان کو بہت opportunities ملی اور آج آکے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف دو سال کی بنتی ہے تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا اور شارٹ آرڈر میں یہ زمانتیں آج چار گھنٹے کے دلائل کے بعد سو میرا خال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسے اس میں بیل اور ایسی observations آئی ہیں ایسے views اپیکس کوٹ کے سپریم کوٹ آف پاکستان کے آگئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے میرا خال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں جو کہ ایک trend چال رہا ہے unfortunately کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے کامیاب نہیں ہوئی تین ایف آئی آرز دیں کامیاب نہیں ہوئی سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے دہشت گردی کے قتل کے سیڈیشن کے میوٹنی کے تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ official secrets act اور اس قانون کا جو کہ armed forces کی prosecution کے لیے بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ prosecution ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے بہت کیرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فورن مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی یو ایس امبیسی کو پاکستان میں اور یو ایس کو ان یو ایس سائل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی undiplomatic اور condemnable language جو ہے اس کا استعمال کریں سو سائیفر کیس جیسے کہ چودری اتزاز حیصل صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیئے شاہ محمود قریشی صاحب کے بحاف پر اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے honorable judges نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمیٹ کیا no offense is made out so unfortunate بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر ایک فورن فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے ایک سو پچیس دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا وجہ رکھا اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا so یہ political victimization کی جو ایک wave ہے this must stop this must discontinue اور جو free and fair elections ہیں اور level praying field کی بات آج honorable judges نے بھی کی وہ آج i hope کہ آج کے بعد وہ provide کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے میرے ساتھ سلام صاحب جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ elections کا ہے کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے leader ہیں کیا ان کی رہائی عملن ہو پائے گی یہ سوال بہت آم ہے کیونکہ اس سے پہلے توشاہ خانہ میں رہائی کے orders آئے زبانت منظور ہوئی but عمران خان still in jail تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا کون سے آپ کے پاس options ہیں کیا hurdles ہیں دیکھیں آج آج بحث میں دو سے تین مرتبہ سپریم کورٹ نے observe کیا head of the bench نے کہ عمران خان صاحب کی زمانت کا پچاس صفوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا اتنی لمبی observations کیوں دی گئی ہے tentative assessment ہوتی ہے سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات بہت زیادہ cases بنائے جا رہے ہیں گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی زمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی یعنی pre-arrest bail ان کی accept ہوئی ہمارے آگے جو cases آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ hearings بھی ملیں اب unfortunately ایک تو چھٹیاں start ہیں اور ہم بہت anxious تھے کہ یہ ہیرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے جو کہ ہم appreciate کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت patient ہیرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی کھل کے ہم نے بھی اپنا case present کیا اور ان کو بھی موقع ملا فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں represent کر رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب represent کر رہے تھے مگر ایک کمزور case کو سنبھالنے کے لیے تین leading criminal lawyers اسلام آباد کے وہ تائینات تھے وہ ڈیپیوٹ تھے کہ اس کمزور case کو کسی طرح سنبھالے مگر انڈ میں کمزور case exposed ہوتا ہی ہوتا ہے it's a matter of when so آج finally supreme court میں یہ case بری طرح سے exposed ہو گیا ہے اچھے یہ خان صاحب کا معاملہ ہے شاہ محمود قریشی کا اس کی علاوہ بھی case میں گریفتاری ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے جتنے بھی فائی آرس تھی ہم پر ان سب میں اسلام آباد میں بیل بیل بیفور آرس تھی اور سب کی سب بیل آرس ملتان کی اور لاور بیل بیفور آرس کی اوپر ہیں اس لیے ان کی اور کسی case میں بھی گریفتاری نہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس آرڈر کے بعد شورٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حق دار ہیں اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی بھی پری آرس بیل بہت سامنے آپ کے نوٹس میں ہی ہیں وہ ایک کیمپین چال رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مگر جو سب سے بڑا case بات کا بتنگڑ جسے انگریزی میں to make a mountain out of a more lane کہتے ہیں وہ آج mountain جو ہے وہ بری طریقے سے گرہ ہے ہمارے اوپر نہیں گرہ وہ سرکار کی اوپر گرہ ہے اور FIA کی اوپر گرہ ہے thank you بری